اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں مزددار سے آلو کے کباب لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میں انڈے کا استعمال کریں گے اور وہ بھی ایک الگ طریقے سے آپ نے میری ریسپی کو مکمل ووچ کرنا ہے اور بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے چلیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے ہاف کے جی آلو لے لینے ہیں ان کو آپ نے چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے سے میش کر لینا ہے بلکل باریک اس میں کچھ بھی لمز باقی نہ رہے کوئی گھٹلی باقی نہ رہے اس کے بعد آپ نے ہاف چمچ اس میں استعمال کرنا ہے کٹا ہوا دھنیا ہاف چمچ ہی آپ نے کٹا ہوا سفید زیرہ آدھی چمچ آپ نے اس میں کالی مرچ کا یوز کرنا ہے نمک خسب زائقہ اور ساتھ میں ہم اس کے استعمال کریں گے لال مرچ چھوٹا والا چمچ میں نے دو عدد لیا ہے آپ بڑا والا ہاف لے سکتے ہیں اسی طرح ہی کٹی مرچ چھوٹا والا چمچ میں نے دو لیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ہرا دھنیا ڈالیں گے جس سے کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور فلیور بھی بہت اچھا آئے گا اب ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور ماشاء اللہ سے دیکھیں کیا زبردست سی اس کی ابھی سے لک نظر آنا شروع ہو گئی ہے ہرا دھنیا سے اس کی بہت اچھی سی ایک لک آ رہی ہے اور مسالوں کی وجہ سے بھی اب یہ سب چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب آپ نے نیکس جو ہے تین انڈے وائل کر لینا ہے بہت ہارڈ وائل کرنے ہیں اور اس طرح سے ان کے گول سلائسز کر لینا ہے چھوری کی مدد سے ہاتھوں کو آپ نے اچھے سے گریس کر لینا ہے اور تھوڑا سا بیٹر لے کر اس طرح ہاتھ پر چھوٹی سی ٹکی سی بنا لینی ہے اب اس میں ہم رکھیں گے درمیان میں یہ ابلاؤا انڈے کا سلائس اور اسی طرح ہی تھوڑا سا اور بیٹر لے کر ہم اس کو کر دیں گے بلکل کور اس طرح کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس طرح شیپ دے لینی ہے اس کو ایک گول سی شیپ دے لیں ٹھکی کی طرح بہت ایزی اور بہت آسانی سے کباب تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں گے تمام میں نے کباب ریڈی کر لیے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک پلیٹ میں بیڈ کمز لے لینے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کی برابر اور ایک باؤل میں دو انڈے آپ نے لینے ہیں اور ان انڈوں کو ہم نمک اس میں آپ نے ہسپے ذائقہ ڈالنا ہے اور نمک کے ساتھ آپ نے اس ٹکی کا جو ہم نے انڈے کے ساتھ تیار کی تھی اس کو پہلے ہم انڈے میں ڈپ کریں گے بہت اچھے سے اور پھر ہم اس کی کریں گے بریڈ کمز کے ساتھ کوٹنگ بریڈ کمز آپ نے بہت اچھے سے اس کی چاروں طرف اس طرح چمچ کی مدد سے لگا لینے ہیں بہت ایزی لی اور بہت اچھے سے اس کے لگ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ سب کباب اس طرح ریڈی کر کے رکھ لینے ہیں ان کباب کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں کم از کم ایک دو ہفتے تک جب مہمان آئے اسی وقتی گرمہ گرم سرف کر سکتے ہیں آئل میں نے مناسبی گرم کیا تھا بہت زیادہ ہیٹ اپ نہیں کرنا سلو آنچ پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے اس طرح سے اور ایک ساتھ زیادہ مقدار میں فرائی نہیں کرنا کم کم ہی فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں بہت سلو آنچ پہ وزٹ بھی ضرور کرنا ہے وہاں پر بہت مزے کی اور اچھی اچھی ریسپی اور بھی موجود ہے یہ دیکھیں ماشاء بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے دونوں سائٹ پہ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اللہ حافظ